کورونا کے بعد منکی پاکس کا سنکٹ دیش کے ساتھ ہمارچل پردیش میں الڈ دنیا میں تباہی مچانے لگا نیا وائرس افریقی دیشوں میں بڑھ رہا ڈیتھ ریٹ کورونا وائرس نے دیش اور دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ہر طرف ہاہا کار مچا ہوا تھا لیکن اب ایک اور وائرس دستک دے چکا ہے دنیا میں یہ وائرس کہر مچا رہا ہے اور وہیں دوسری اور اب بھارت میں بھی اس وائرس کے کہر کو لے کر الڈ جاری کر دیا گیا ہے نمسکار دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ بالکرشن اور آپ دیکھ رہے ہیں سمچار فرش ٹو دا پوائنٹ دنیا کے کئی دیشوں میں منکی پاکس وائرس کے معاملے تیجی سے بڑھنے پر پورے وشف میں ہڑکم مچ گیا ہے جہاں ایک اور دیش بھر کے اسپطالوں میں منکی پاکس وائرس کو لے کر الڈ ہے تو وہیں دوسری اور ہیماچل پردیش میں بھی پردیش سرکار نے اس وائرس کو لے کر الڈ جاری کر دیا ہے سواشت سچیو ایم سودا کی عدیقشتہ میں سمپن بیٹک میں سبھی میڈیکل کالیج اور اسپطالوں کو احتیاط برتنے کی صلاح دی گئی ہے ودیشوں سے آنے والے لوگوں پر نظر بنائے رکھنے کو کہا گیا ہے ڈاکٹروں کے انصار منکی پاکس ایک وائرل بیماری ہے اس وائرس کے لکشن سمال پاکس ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انیس سو اٹھاون میں ہوئے شود میں اس بیماری کو بندروں میں پایا گیا تھا اس لیے اس کا نام منکی پاکس پڑا ہے بتایا جاتا ہے کہ شروع میں پاکس جانوروں سے انسانوں میں فیلنے والی ایک جونیٹک بیماری تھی لیکن اب یہ انسان سے انسان کے سمپرک سے فیلنے والی سیدھی بیماری بن گئی ہے حالانکہ یہ کم گمبیر ہے اور اورتو پاکس وائرس سنکرمڑ ہے جسے انیس سو اسی میں دنیا بھر میں ختم گوشت کر دیا گیا تھا ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ منکی پاکس ایک سنکرامک روگ ہے جو لوگوں میں اس سے گرسٹ مریض کے سمپرک میں آنے سے فیلتا ہے لیکن یہ کئی ان سنکرامک بیماریوں کی طرح ہوا میں نہیں فیلتی ہے منکی پاکس تچا سے تچا کا سمپرک یون سممند بستر اور کپڑوں کو چھونا سرکشہ مانکوں کا پالن نہ کرنے سے فیلتا ہے ڈاکٹروں کے انسار بخار آنے کے ایک سبتہ کے بیتر شریر پر چکتے اور لال دھبے دکھائی دینے لگتے ہیں منکی پاکس ہونے پر اس کے لکشن چھے سے تیرہ دن یا پھر کئی بار پانچ سے اکیس دن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے عام طور پر منکی پاکس سے سنکرامک ہونے پر پانچ دن کے بیتر بخار تیز سردرد اور شریر میں سوجن اتیادی جیسے لکشن دکھنے لگتے ہیں اتنا ہی نہیں منکی پاکس شروعات میں چکن پاکس خسرا یا چیچک جیسے دکھتا ہے حالانکہ بخار ہونے کے ایک یا تین دن بعد ہی سکن پر اس کا اثر دکھنے لگتا ہے جہاں پورے شریر میں دانیں نکل جاتے ہیں خاص طور پر ہاتھ پیر ہتیلی پیر کے تلوے اور چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانیں نکل جاتے ہیں حال ہی میں دنیا کے الگ الگ دیشوں میں ملے منکی پاکس کے معاملوں نے کئی دیشوں کی سرکاروں اور ورلڈ ہیلتھ ارگنائیزیشن کی چنطہ بڑھا دیئے ڈبلو ایچو منکی پاکس کے خطروں کو دیکھتے ہوئے گلوبل ہیلتھ امرجنسی بھی گھوشت کر چکا ہے اپریقہ میں ایم پاکس کے معاملے اور بڑھتے جا رہے ہیں اور موتوں کا آکڑا بھی بڑھ رہا ہے ڈبلو ایچو نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ ایم پاکس کے معاملوں میں حالیہ وردی کے قارن اسے انتر راشتری چنطہ کا وشہ اور ساروجنک سواست آپات کل بھوشت کیا جانا چاہیے ڈبلو ایچو کے انسار ایم پاکس کے وائرس کا تیجی سے پرسار ہو رہا ہے اور سواست پر اس کے گمبیر پرماؤ پڑھتے دکھ رہے ہیں پچھلی بار ایسا جولائی دو ازار بائیش میں ہوا تھا ایسے میں چنطہ کی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ سے پتا چلا ہے کہ سویڈن میں پایا گیا ماملہ وائرس کے زیادہ گھا تک کلیڈ ون بی اپکار سے سنکرمڑ کا ہے یہ پہلی بار ہے جب افریقہ کے باہر اس کا ویریانٹ پایا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے لیے یہ وائرس کتنا خطرناک ہے اور بھارت میں اس کا کتنا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل سال دوزار بائیش سے اب تک بھارت میں منکی پاکس کے کل تیس ماملے سامنے آ چکے ہیں آخری ماملہ مارچ دوزار چوبیس میں سامنے آیا تھا بھارت میں منکی پاکس کا پہلا ماملہ جولائی دوزار بائیش میں سامنے آیا تھا ڈیبلو ایچو کے مطابق دوزار بائیش سے اب تک دنیا بھر کے ایک سو سولہ دیشوں میں منکی پاکس کے 99,176 ماملے سامنے آ چکے ہیں اور 208 لوگوں کی اب تک موت بھی ہو چکی ہے ادھر اگر بھارت کی بات کی جائے تو ایکسپرٹس کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بھارت میں منکی پاکس کے ماملے درج کیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی بڑے پرکوب کی سمبھاونا کم ہے ایسے میں کیندر کی موڈی سرکار کو منکی پاکس کی روکھام کے لیے کئی قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے جس میں کانٹیکٹ پریسنگ سنکرمیت لوگوں کو الگ تھلگ کرنا اور لوگوں کو جاگروپ کرنا شامل ہے وہی سمیں سمیں پر علاج اور نیمت نگرانی سے بڑی مہاماری کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے حالانکہ اس کے پرسار کو روکنے کے لیے سواست پروٹوکال کا پالن کرنا ضروری ہے جس میں آئیسولیشن، سوکشتہ اور سمیں پر علاج شامل ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دیش سے کورونا وائرس پیدا ہوا تھا اب اسی دیش یعنی چین نے منکی پاکس وائرس کے لیے سخت نیم بنا دیئے چینی عدکاریوں کے مطابق وقتیوں میں منکی پاکس کے لکشن دیکھنے کے لیے ائرپورٹ میں میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے گا اسی کے ساتھ دکشن افریقہ نے بھی ائرپورٹ پر سکریننگ شروع کیے جس کا ادیش یہ آنے والے یاتریوں کے بیچ منکی پاکس کیس کی پہچان کرنا اور ان کا سمادھان کرنا ہے دیش اور ہیماچل پردیش میں بھی منکی پاکس کو لے کر اسپتالوں میں الٹ ہے ایسے میں ہر ذمہ دار لوگوں کو کورونا وائرس سے سبق لے کر سترک رہنے اور اس بیماری سے لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے دوستو فیلحال مجھے دیجے عزازت پھر ملیں گے ایک اور سپیشل ریپورٹ لے کر لیکن کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے دھنیوار فورٹیز ہسپتال کانگڑا کی طرف سے آپ کو پردیش واسیوں کو سبھی کو شری کرشن جنرماشرمی جی بھارگ دی کو بذائی فورٹیز ہسپتال کانگڑا آپ کے سواستے کی اچھے سواستے کی ممیشہ کامنا کرتا ہے انہی شبنوں میں ساتھ انہیں میں یہ کیا نہ چاہتا ہوں کہ برمان شری کرشن جی کا شیرواد آپ کو پہلے ممیشہ بنا رہے ہیں شری کرشن جنرماشرمی کی آپ کو پہلے ایک بار دینا ہے موسیقی